اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین کرام بارگاہ امیر کائنات علی بن عبی طالب سے مغیس اللہ حسن نجفی حاضر خدمت ہوں آج ایک اہم ترین ٹاپک لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں جس کو متا کہتے ہیں یا زواج مواقت کہتے ہیں یعنی کہ محدود وقت کے لیے شادی کہتے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے زلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے غلط اعتراضات تو یہاں پہلی بات یہ کہتا چلوں کہ جو بھی دین ہم نے لیا ہے یا محمد وآل محمد سے لیا ہے یا قرآن سے لیا ہے قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں لیا ہم نے اور یہی رسول کا فرمان ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت اور انہی سے ہم نے سب کچھ لیا ہے تو جو ہم پر اعتراض کرتا ہے وہ اہل بیت پر اور قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کو دو دشمنوں کا سامنا ہے ایک وہ ہیں جو ڈائریکٹ اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ایک وہ دشمن ہے جو ہمارے درمیان بھی آ چکا ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے حتیٰ کہ مولا امیر کہنات پر ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر مومنین سے یعنی بہت افسردہ لہجے میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اہل بیت کا واسطہ ہے آپس میں اتحاد رکھیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں تاکہ ہم ہر قسم کے دشمن سے کو فیس کرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہم اہل بیت کے نام پر لڑے نہیں اہل بیت کے نام پر متحد ہوں تو آج ہم ذکر کریں گے کہ متع کیا ہے اور متع کے حکامات کیا ہیں قرآن کریم کی آیت ہے متع کے بارے میں آیت آئی ہے سورت نیسا آیت نمبر چوبیس جو بھی انسان تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے تحقیق کی دعوت دیتے ہیں ہر شخص کو اعتراض نہ کریں تحقیق کریں قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب آپ یعنی رسول کریم نبیہ صاحب کو کہا کہ آپ نکاح دائمی نہیں کر سکتے آپ کی مجبوری ہے تو آپ معاکتاً کسی کے ساتھ نکاح کریں اور ان کا ان کو حق مہر دیں ان کی اجرت دیں تو یہ ہے نکاح متع کے بارے میں آیت اس طرح امیر کحنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا کاش وہ شخص جرت نہ کرتا متع ختم کرنے کی تو آنے والی نسلوں تک کبھی بھی زنا نہ پھیلتا زنا کا نام و نشان بھی نہ ہوتا تو آج کل کا دور تو ویسے بھی فہاشی میں بہت آگے چلا گیا ہے نیٹ کا دور ہے بہت مصیبتیں پھیل گئی ہیں تو آج تو زنا عام ہو چکا ہے اگر امیر کحنات کے فرمان پر اور اہل بیعت کے فرمان پر عمل کیا جاتا اور قرآن کو دیکھا جاتا قرآن کی واضح ترین آیت ہے تو آج زنا نہ ہوتا متع زنا نہیں ہے متع میں عدت ہے عدت گزارنی ہوتی ہے خاتون کو باقی نکاح کی شرائط ہے متع میں ایک چھوٹا نکاح ہے لیکن شرائط اس میں وہی ہیں سیغہ بھی پڑا جاتا ہے حق مہر بھی دیا جاتا ہے عدت بھی گزاری جاتی ہے جو غلط اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ایک خاتون مختلف مردوں سے متع ایک ٹائم کرتی ہے ایسا نہیں ہے یہ کنسپٹ بلکل غلط ہے آیت قرآنی ہے امیر کحنات کا فرمان ہے متع بائے سے ثواب ہے نکاح کی طرح ہے مدت معین کریں حق مہر دیں اور عدت بھی ہے یہ نکاح کی طرح ہے جس طرح نکاح ایک خاتون کے ساتھ ہوتا ہے اس کے والد کی اجازت ہوتی ہے اگر وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے دادا کی اجازت ضروری ہوتی ہے متع میں بھی والد اور دادا کی اجازت ضروری ہے اور ایک خاتون کے ساتھ یعنی ایک خاتون ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ متع کر سکتی ہے دوسرے کے ساتھ اگر کرنا چاہتی ہے تو اس سے پیریڈ ختم ہوگا اس کا جو مدت معین کی گئی ہے اس کے بعد عدت گزارے گی حق مہر بھی دینا ہے اس میں حق مہر بھی معین کرنا ہے چاہے وہ چند پیسے ہوں کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی نانو نفکہ کہہ دیں کوئی بھی شارت رکھ سکتے ہیں غیر شادی شدہ لڑکی کے والد کی اجازت ضروری ہے دوسرے نکاح کی طرح اگر طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے تو اس کے ساتھ آپ ڈریکٹ متع کر سکتے ہیں بغیر والد یا دادا کی اجازت کے یا والد دادا فوت ہو چکے ہیں تو پھر بھی اس کے ساتھ یہ نوز بلہ منظل ایک غلط الزامات ہیں کہ یہ جو ہے ایک خاتون مختلف مردوں کے ساتھ متع کرتی رہتی ہے ایسا نہیں ہے یہ زنا ہے یہ زنا ہے متع نہیں ہے یہ کہ ایک خاتون مختلف مردوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں متع کرتی رہے ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں تو نکاح کا کنسپٹ ہمارے ہاں تو طلاق کا کنسپٹ بہت واضح ہے یہ نہیں ہے کہ ہم تین طلاقیں ایک ہی دفعہ دے دیں اور وہ طلاق ہو جاتی ہے فق جعفریہ میں طلاق کا کنسیپٹی بھی بہت مشکل ہے پراسس ہے اطلاق کا عدالت سے جا کے اطلاق لے لے خاتون اطلاق ہو جاتی ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے یہ ہم دعوت دے رہے ہیں فکر کی کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اعتراض کرنے کی بجائے تھوڑا سا سٹڈی کریں کہ کن اصحاب نے متاکیا کن لوگوں نے متاکیا عبداللہ بن زبیر نے کس کے ساتھ متاکیا یہ ہم فکر دے رہے ہیں ایک سوچ دے رہے ہیں کہ متاکہ ختم نہیں ہوا آیت بھی موجود ہے روایات بھی موجود ہیں حدیثیں بھی موجود ہیں یہ ایک نکاح کی طرح ہے اس میں سیگا پڑا جاتا ہے یعنی تیہ کریں گے جو لڑکا لڑکی متاکہ رہے ہیں اس میں تیہ کریں گے حق مہر مہین کریں گے اور اپنا پیریڈ مہین کریں گے ایک دن مہینہ سال دو سال پیریڈ مہین کر کے حق مہر مہین کر کے پھر سیگا پڑیں گے لڑکی سیگا پڑے گی آتا زوجو ما آقا بے مہر المعلوم کہے گا اتزوجو ماہ کے بمہر المعلوم یا اتزوجو کے بمہر المعلوم لڑکی کہے گی قبل تو تو یہ سیگا ہوتا ہے نکاح بھی اسی طرح ہوتا ہے مطا بھی اسی طرح ہوتا ہے سیگا ہوتا ہے عجاب و قبول ہوتا ہے رومیان بی بھی بان جاتے ہیں اور ان میں گواہوں کی شارط نہیں ہے اور اس میں یہ شارط ضرور طے کریں گے کہ ان کی لیمٹس کتنی ہے قریب آنے کی یہ ضروری نہیں ہے کہ مطا کی ہے تو وہ مباشرت بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ضرور نہیں ہے کلیگ ہیں کافس میں کاسٹل میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں یونیورسٹی ہے کالج ہے ایک چیہ جائے کہ وہ گناہگار ہوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یا ایک دوسرے کے ساتھ رومینس گفتگو کر کے رومانوی گفتگو کر کے تو ان کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کہ اگر مثلاً لڑکی کماری ہے تو والد کی جاز ضروری ہے نہیں تو مثلاً کہ بیوہ ہے طلاقی آفتہ ہے آزاد ہے یعنی اپنے امور میں وہ خود مختار ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بغیر کسی والد کی اجازت کے والد یا دادا کی اجازت کے وہ متعکر سکتی ہے یہ نکاح کی شرائط ہے نکاح میں بھی اسی طرح ہے یعنی نکاح وہ لڑکی کر سکتی ہے جس کا باپ دادا نہیں ہے یا وہ طلاقی آفتہ ہے یا بیوہ ہے تو اپنی مرضی سے کر سکتی ہے اسی طرح مطابع یعنی جو شرائط نکاح کی ہیں وہی شرائط متعکی ہیں لڑکی کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی ایک ہی وقت میں مختلف مردوں سے متعکر کرتی رہے ایسی بات غلط ہے اور یہ غلط الزام ہے مرد کے لیے کیا ہے ایک سے زیادہ متعکر سکتے جس طرح شادی میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا لیکن متعکر زیادہ خواتین سے کیا جا سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں مختلف خواتین سے زیادہ خواتین سے متعکر کیا جا سکتا ہے اور اگر اسی خاتون کے ساتھ متعکر دوبارہ کرنا چاہتا ہے پیریڈ ختم ہو گیا یا پیریڈ ماف کر دیا ہے تو عدد کے دوران بھی اسی خاتون کیونکہ اس کی بیوی تھی اور اسی کی عدد میں تھی تو اس کے دوران دوبارہ وہ اس کے ساتھ سیگا پڑ سکتا ہے تو یہ تھے متعکر کا متع میں دو تین کنسپٹ بہت ضروری ہیں ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہے شریعت میں یہ ختم نہیں ہوا آج بھی باقی ہے متعکر کیا جا سکتا ہے لڑکی کی وہی شرائط ہیں جو کہ نکاح میں ہیں والد کی جائے ضروری ہے اور اس کے بعد وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں اور وہی خاتون ایک مرد کے علاوہ دوسرے مردوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں متع نہیں کر سکتی اور یہ زنا والا کنسپٹ غلط ہے یہ بھی نکاح کی طرح ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ دیا ہے ہمیں ہم کیونکہ اہلِ بیت کو چاہنے والے ہیں قرآن اور اہلِ بیت سے ہم نے لیا ہے درس کسی اور سے نہیں لیا مومنین سے ملتمیسوں جو بھی سوالات ہیں یوٹیوب میں کمنٹس کریں واتس ایپ میں بہت سوالات آجاتے ہیں آج کل تاخیر کا سبب بن رہے ہیں جس کی وجہ سے آہ بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی لیکن بہت ضروری مسئلہ ہو تو واتس ایپ کریں نہیں تو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کمنٹس کریں والحمدللہ